اسلام علیکم نولیج ورڈ میں خوش آمدیر اسلام میں شہید کا بڑا رتبہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں ہر کس مردہ نہ سمجھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے سورت العمران قرآن شریف میں شہید کا انبیاء اور صالحین کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صادقین اور شہدہ اور صالحین سورت النساء آیت نمبر 80 محمد حالد صاحب جو تحفظ ناموس و رسالت کے نامور سپاہی ہیں انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے اپنی کتاب شہیدوں کے سردار سید الشہدہ سیدنا حضرت حمزہ رضی طلعہ عنہو انعایت فرمائی اس کتاب کے پہلے آدھے حصے میں نصر اور باقی آدھے حصے میں نظم، عرب، دنیا اور پاکستان کے مایہ ناز شائر نے اپنے شائروں میں حضرت حمزہ رضی طلعہ عنہو کی بخادری کی قصے احترام سے بیان کیے ہیں ہم نے اس کتاب کا اطالعہ کیا انہوں نے بڑی ارکویزی سے شہادت پر منبی ایمان اور اکان کتاب تعلیف کی ہے حضرت حمزہ رضی طلعہ عنہو کو اپنے کتاب کے ٹائٹل پر اولین وجاہد تحفظ ناموس رسالت لکھا ہے اس کے سبب وہ تاریخ کا مشہور واقعہ نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ رسالت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے کہ ابو الحکم عمرو بن حاشم ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون جاری ہو گیا اس کا زیادتی کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی طلعہ عنہو اصد اللہ کو پتا چلا تو سہن حرم میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ابو جہل کے سر پر اپنی کمان اس زور سے ماری کہ اس کے سر سے بھی ہون جاری ہو گیا اسی طرح ابو جہل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی کا بدلہ لیا جب ابو جہل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کا بدلہ لیا تو اعلانیہ کہا کہ قریش کے لوگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داہل ہو گیا ہوں اگر طاقت ہے تو میرا مقابلہ کر کے دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں پہلے جن مجاہدین کو روانہ کیا ان کے سپاہ سلار حضرت حمزہ رضی طلعہ عنہو ہوتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہراداری کا نظام قائم کیا تو حضرت حمزہ رضی طلعہ عنہو نے پہراداری دی گوزوہ بدر میں جب عام جنگ سے پہلے انفرادی مقابلے کے لیے کفار کی طرف سے عطبہ بن ربیہ اس کا بھائی شاربہ ربیہ اور بیٹا ولید بن رتبہ تلوارے لہراتے ہوئے میدان میں نکلے تو تین انساڑ جانباز اوف بن حارس رضی طلعہ عنہو معاس بن حارس رضی طلعہ عنہو اور معاس بن حارس رضی طلعہ عنہو مقابلے کے لیے سامنے آئے جب قریش کو معلوم ہوا کہ یہ مدینہ کے بشندے ہیں تو عطبہ نے پکار کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں ہمارے قوم اور ٹکر کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی طلعہ عنہو حضرت علی رضی طلعہ عنہو اور حضرت عبیدہ بن حارس رضی طلعہ عنہو کو حکم دیا جاؤ ان لوگوں سے مقابلہ کرو حضرت حمزہ رضی طلعہ عنہو نے غزوہ بدر میں کئی مشرقین کو جہنم رسید کیا ان میں قریش کی سردار جبرین کا چاچا اور ابو سفیان کی بیوی ہند کا باپ عطیبہ بھی شامل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احط مدینہ کے اندر قلعہ بند رہ کر رننا چاہتے تھے اس وقت حضرت حمزہ رضی طلعہ عنہو اور دوسرے صحابہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر احد کے مقام پر کفار مکہ سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا رسول اللہ کو غزوہ احط کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی طلعہ عنہو اور حضرت فاروق رضی طلعہ عنہو دونوں نے اما باندھو بندوایا سیرت نگاروں کے مطابق غزوہ احط میں ستر مسلمان شہید ہوئے حضرت حمزہ رضی طلعہ عنہو کی ایک بار پہلے نماز جنازہ پر ہائی گئی پھر ہر شہید کے ساتھ بھی حضرت حمزہ رضی طلعہ عنہو کی نماز جنازہ پر ہائی گئی اسی طرح ستر بار نماز جنازہ پر ہائی گئی حضرت عامر رضی طلعہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ احط کے شہید ہونے کے آٹھ برس بعد نماز جنازہ ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں تم پر گواں ہوں مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ تم میرے بات چھٹ کرنے لگ جاؤگے لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے لگو گے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد کی تفیق اتا فرمائیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈ سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ